بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے معاشوق عالم ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت صاحب علی کا اور عنائرہ نام کا مطلب کیا ہے اور کیا نام رکھنا مناسب ہے پلیز رپلے حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں جو آپ نے پہلا نام پوچھا ہے علی کا یہ عربی زبان کے اندر علی کا کے معنی آتے ہیں وہ زمین جس میں پانی نزدیک ہو وہ زمین جس کے اندر پانی قریب ہوتا ہے نزدیک ہوتا ہے اس کو علی کا بولتے ہیں اسی طریقے سے علی کا ایک دوسرا معنی آتا ہے اونٹ کے بولنے کی آواز اونٹ کے بولنے کی آواز کو علی کا کہتے ہیں تو علی کا نام رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے چونکہ اس کا معنی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اس کا معنی زیادہ اچھا نہیں ہے اس لئے علی کا نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے دوسرا نام ہے انائیرہ انائیرہ نام یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور عام طور پر یہ نام غیر مسلموں کے یہاں ہندووں کے یہاں یہ نام رکھا جاتا ہے اور ہندی زبان میں انائیرہ کے معنی آتے ہیں خوشی اس لئے یہ چونکہ عربی نام نہیں ہے اردو نام نہیں ہے اور ہم کو جو اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے وہ عربی اور اردو یا فارسی کے اعتبار سے جس کے معنی اچھے ہو ایسا نام ہم کو رکھنا چاہیے انائیرہ نام یہ اردو عربی فارسی کسی لغات کے اندر موجود نہیں ہے چونکہ یہ ہندی نام ہے عام طور پر غیر مسلم نام رکھتے ہیں اس لئے غیر مسلموں کی مشابہت سے بچتے ہوئے ہمیں ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ کسی بھی حیثیت سے ہو چاہے نام کے اندر ہو چاہے ان کے طور و طریق کے اندر ہو چاہے پہناوے کے اندر ہو چاہے ان کے ساتھ شرکت کے اعتبار سے ہو کسی بھی اعتبار سے اگر ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی فہوا منہم تو وہ انہی میں سے ہوگا یعنی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اس لئے ہم کو غیروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے اور لڑکے کا لڑکی کا جو بھی ہم نام رکھے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے بامانہ نام رکھے صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر اپنے بچوں کے اور بچوں اور بچوں کے نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے فقط واللہ عالم موسیقی